آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل شوشل میڈیا پر ایک دعا چل رہی ہے اور ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے کہ ویتر کی نماز پڑھنے کے بعد دو سجدے کرنے ہیں پہلے میں سبوحن قدوسن رب الملائکتی والروح پانچ مرتبہ پڑھ کر جلسہ کرنا ہے اور آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھ کر کے دوبارہ سجدے میں سبوحن قدوسن رب الملائکتی والروح پانچ مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا اور اس کے فضائل میں ذکر فرمایا تھا کہ جو بندہ یا بندی یہ وظیفہ پڑھ لے اور اس طریقے سے دو سجدے کر لے ویتر کے بعد میں تو اس کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو سو حج سو عمرے سو شہیدوں کا سواب عطا فرماتے ہیں ہزار فرشتے نازل کرتے ہیں جو اس کے لئے نیکیہ لکھتے ہیں اور ساٹھ بندوں کے سفارش کا حکم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ اس کے فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں اور یہ شوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے لوگوں کا شوال ہے کیا یا حقیقت میں اس طرح کا کوئی وظیفہ ہے کہ نہیں ہے جس کے اس قدر فضائل ہیں اگر واقعاً اس مختصر سے عمل کے اتنے سارے فضائل ہیں تو پھر تو ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس تعلق سے جو روایت جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے یہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اس طرح کے کوئی صحیح مستند اور معتبر روایت نہیں ہے بلکہ شیعوں کی کتب سے نقل کردہ یہ روایت ہے لہذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صحیح مستند اور معتبر روایت موجود نہیں ہے چنانچہ علماء حلبی اس کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منگھڑت ہے فحدیث موضوع باطل لا اصل لہو کہ یہ حدیث موضوع ہے باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ اور اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے وَلَا نَقْلُهُ إِلَّا لِبَيَانِ بُطَلَانِهِ اور اس کو نقل کرنا بھی جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے باطل ہونے کو بیان کرے آدمی اس کو بیان کرے تو یہ بتائے کہ یہ حدیث باطل ہے تو اس کو صرف منگھڑت ہے یہ بتانے کے لئے تو بیان کر سکتے ہیں نہیں تو اس حدیث کو بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ هو شان الْعَحَادِثِ موضوع اور احادیث موضوع کی شان نہیں ہے کہ اللہ مرحب اس کو ذکر کرتے ہیں موضوع حدیث کو تو شاد میں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے صرف اس لئے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے پر اگر کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے موضوع ہونے کی جو دلیل ہے منگھڑت ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس میں اس طرح کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ اس طرح کے فضائل کسی اور دوسری جو صحیح روایت سے ثابت ہیں جو عمل ہیں ان پر اس طرح کے فضائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں حدیث میں تو کسی بھی حدیث کے موضوع اور منگھڑت ہونے کے دلیل یہ ہے کہ اس میں ایسے فضائل کا تذکرہ کیا جائے کہ جو شرعن اور نقلن اور عقلن یعنی عقل میں بھی آدمی نہ سمجھ سکیں کہ ایک چھوٹے سے ملک اتنے بڑے فضائل ہو سکتے ہیں یا اتنی اس کی ثوابات ہو سکتے ہیں تو عقل بھی جسٹ کے انکار کر دے کہ یہ اس طرح کا معاملہ اور اتنا بڑا ثواب اس کا تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہ حدیث کیا ہے موضوع ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیان کرنا اس پر عمل کرنا کچھ بھی جائز نہیں ہے اور اس طرح کی بہت ساری جو کتب فتاوہ ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے ان کلمات کے پڑھنے سے اتنے فضائل کسی حدیث سے ثابت نہیں البتہ صبوحن قدوسن رب الملائکت و روح کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو یہ جو کلمات ہیں صبوحن قدوسن رب الملائکت و روح چونکہ یہ الفاظ اپنے جگہ درست ہیں تو ان الفاظ کو پڑھ سکتا ہے آدمی لیکن جو مذکورہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وطر کے بعد دو سجدے کرے بیٹھے بیٹھے پھر پانچ مرتبہ یہ پڑھے اور پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا اس کی یہ فضیرت ہوگی تو کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ طریقے سے اس کی جو فضائل بیان کیا جا رہے ہیں اس کا کسی بھی احادیث سے ثبوت نہیں ہے جو اس کو آگے نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس طرح کی موضوع منگڑت روایتوں کو امت کے اندر تلقیل نہ دیں فضائل بتانے کے لئے یا امت کو ثوابات بتانے کے لئے بہت ساری اور صحیح احادیث موجود ہیں تو ان کا سہارا لیا جائے منگڑت احادیث کا سہارا نہ لیا جائے ورنہ منگڑت احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منصوب کرنے کی بہت بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسے بات جو ہے منصوب کی جس کا مور سے تعلق نہیں ہے میں نے وہ نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے من قذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقدبو فی نار او قالالن نار کہ جس نے جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولا میری حدیث نہیں ہے مگر میری حدیث کہہ کر کہ اس کو نقل کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے لہٰذا اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی بچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ مسئلہ ہے اس کے تعلق سے